حاصل کرنا، اپنے پیار میں پاگل کرنا، دل و دماغ کابو کرنا، وشی کرن کا جو ہے وہ سب سے خطرناک جادو سفلی عمل سب سے پہلے اپنے عملیات و تعویزات کی جو شرائط و قوانین ہے اس کا خیار رکھتے ہوئے جو ہے ایسے ہی آپ نے بیٹھ جانا ہے اس عمل میں ایک بکرے کی بھینڈ دی جائے گی اور اس کی سری آپ نے اپنے پاس جو ہے وہ لہانیے ساتھ ساتھ آپ نے جو ہے وہ ایک کالے رنگ کا پتلا بنانا ہے فرضی پتلا ہوتا ہے جس کو جو ہے محبوب کے لیے بنایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے آپ نے ایک تلسم بنانا ہے جو کہ خاص جو ہے وہ اسی زافران ارکے گلاب اور جو آپ نے بیٹھ دی تھی اس کی سیاہی تیار کر کے بنائیں گے آپ لکھیں گے جو ہے وہ کلم سے تو یہ ساری چیزیں آپ نے محبت کی ساتھ میں کرنی ہے اس کے بعد یہ تعویز دیکھ لیں آپ نے یہ محبت کی ساتھ میں زہرہ کی ساتھ میں یا مشتری کی ساتھ میں آپ نے اس کو محبت کے دن جو ہے وہ جمعہ پیر کے دن کیا جائے گا اور ساتھ آپ نے دوسرا نقش جو ہے وہ مطلوب کی تصویر کے پیچھے بنانا ہے اور نام اور ماں کا نام بھی ساتھ لکھا جائے گا اور جو پتلا آپ نے بنانا ہے وہ بھی آپ نے فرضی پتلا ایک بنانا ہے جس میں پورے خد و خالوں مطلوب کے جو بھی جسم کے حصے ہوتے ہیں وہ ہونے چاہیں پوری طرح سے اس کے بعد آپ جس عمل کے عامل ہوتے ہیں جو ہم پہلے بھی ہمیشہ بتاتے ہیں جس عمل کے آپ عامل ہوں صفلی ہے نوری ہے جیسا بھی عمل ہے وہ اس کے مطابق آپ نے کام لینا ہے تو اگر جس عمل کے آپ عامل ہیں وہی عمل آپ جس کی زکاة دی ہوگی وہ عمل پڑتے ہوئے آپ نے سوئیاں دم کر کے لگانی ہے یاد رہے یہ سوئیاں سری پر بھی اور نقش دونوں پر لگے گی اور جب آپ کسی عمل کے عامل ہوتے ہیں تو آپ کو لمبا چوڑا چلا کشی کرنے بھی ضرورت نہیں پڑتی ایک بار ہی آپ پڑھائی کرتے ہیں دم کرتے ہیں سوئیاں لگاتے ہیں پتلا بنا لیں فرضی تو وہ کافی ہو جاتا ہے یہ خطرناک ترین وحشی کرنے جس میں بقائدہ بکرے کی بینڈ بھی دی گئی ہے اس لیے جو ہے اس کو احتیاط سے کیا جائے عمل پڑھتے ہوئے سوئیاں لگاتے ہوئے تصور مطلوب یکسوئی ارتکاز یہ ہونا ضروری ہے برنہ عمل نہ کام ہو جائے گا اب اس کے اوپر آپ نے جو ہے وہ ارکے غلاب جو ہے وہ کوئی بھی خوشبودار چیز ایسے ہوتی ہے ارکے غلاب وہ آپ نے چھڑک دینا ہے یا اتر ہو کچھ بھی آپ نے چھڑک دیں اچھی طرح سے یوں سمجھ لیں یہ ان کی دھونی ہوتی ہے جتنا زیادہ آپ چھڑکیں گے ساری چیزیں آپ نے لے جانی ہے اور قبرستان میں پرانی قبر جو ہوگی اگر تو جو ہے وہ عیسائیوں کا قبرستان ہو تو زیادہ بہتر ہے وہاں آپ نے اس کو سری کو دفن کر دینا ہے اور اس تلسم کو اور نقش کو جو آپ نے لکھا تھا یہ سب چیزیں آپ نے اچھی طرح سے وہاں دفن کر دینی ہے اچھی طرح سے خود کے آپ نے دفن کرنا ہے تاکہ جو ہے وہ باہر جو ہے کسی صورت نہ نکلے اور اس کے اوپر آپ نے جب یہ دفن کر لیں اچھی طرح سے مٹی اوپر پھینک دے تو اس کے بعد آپ نے پھول جو ہے گلاب کے ارکے گلاب کے پھول یا اور بھی کوئی قسم کے پھول آپ کے پاس ہیں تو وہ بھی خوشبو کے لیے اور مزید خوشبو اگر آپ کے پاس ہے تو وہ بھی اوپر پھینکیں اور اس کے اوپر اگر پتیاں بھی لگائیں خوشبو جتنی زیادہ آپ پھینکیں گے استعمال کریں گے وہ اتنا ہی زیادہ جنات کے لیے جو ہے وہ کام زیادہ اثر انداز ہو جاتا ہے وہ زیادہ ان کی موجودگی وہاں آ جاتی اس لیے اگر بتیاں دھونی خوشبو دار چیزیں یہ محبت عملی ہے